موسیقی سیاست کے دو بڑوں کا ایک دوسرے کو چیلنج ٹوٹر پر سیاسین چنگ چھڑ گئی شباز شریف اور بلاول دو مناثرے پر آمنے سامنے آ گئے سدر نون لیگ نے بلاول کے نواشریف کو مناثرے کے چواب میں سن کے معاینے کی شرط رکھ دی کہا کہ سن میں دعوت دیں مناثرہ بھی ہوگا اور مواصنہ بھی چیرمن پیپس پارٹی نے چیلنج قبول کر لیا تاریخ اور چکا کا نام مانگ لیا گمبڑ، تھرپارکر اور کراچی میں مناثرے کی دعوت دے دی بلاول نے کہا کہ راہ فرار اختیار نہ کریں بتائیں کہ شہر میں کس تاریخ کو مباحثہ کرنا ہے تین بار وزیراعظم رہنے کے باوجود میاں صاحب نے کبھی گمبڑ کا دورہ نہیں کیا تھرپارکر آ جائیں چولستان سے تھرپارکر کا معاصنہ بھی کر لیں کراچی کے نائی سی بی ڈی بھی آ سکتے ہیں وقت کم مقابلہ سخت تام انتخابات چند دن کی دوری پر انتخابی مہم میں تیزی آ گئی نواز شریف نے کہا کہ اقتدار میں آ کر وہ کچھ نہیں کریں گے جو مخالف نے کیا شہباز شریف بولے نواز شریف نے طلبہ کو لیپ ٹاپس دیئے تنقید کرنے والوں نے گالم گلوچ کے سوا کچھ بھی نہیں دیا بلاول بٹو نے بھی تنقید کے تیر چلا دیئے مریم نواز نے کہا جس کے صوبے کے سکولوں میں بہنسے بندی ہیں ایسا شخص تعلیم کا منشور پیش کرے تو کیسا ہوگا تندو تیز بیارات الزامات کی بوچھاڑ بڑی سیاسی جماعتیں انیکشن جاری ہے انتخابی مہم سنڈے سپر سیاسی سنڈے بن گیا مسلم لیگ نون نے انتخابی منشور پیش کیا پاکستان کو نواز دو کا نعرہ لگا دیا نواز شریف کہا دو ہزار تیرہ میں تحریک انصاب کو خبر پختنخواہ میں حکومت دینا غلط ہی تھی پنجاب میں بھی انہیں زبردستی حکومت دی گئی اگر ہم آپوزیشن میں آتے ہیں ہم وہ کام کبھی بھی نہیں کریں گے جو انہوں نے کیا منشور یہی ہے کہ اس طرح کے کام کرنے ہیں دھردیں کرنے ہیں اتجاج کرنا شہباز شریف نے کہا کہ آٹھ فروری کو ہیر پھیر نہیں شیر کو ووٹ دینا ہے آٹھ شیر کو ووٹ آپ نے دینا ہے انشاءاللہ بلاول بھٹو نے تنز کے تیر چلائے کہا کہ اشتہار میں لکھا تھا سچے نواز کا سچا منشور نواز شریف کتنا سچا ہے قوم نے تین بار دیکھ لیا پرانے سیاستان ہیں جو پرانے سیاست کر رہے ہیں وہ ہمیں نوے کے دعائے میں واپس دکھلنا چاہتے ہیں میں پاکستان کو ٹوینٹی ٹوینٹی فو میں لے کر آنا چاہ رہا ہوں مریم نواز نے بھی مخالفین کو آڑے ہاتھ لیا کہا پندرہ سال حکمرانی کرنے والے جماعت کے صوبے کے سکولوں میں بھیسے بند ہی ہوتی ہیں خیبر پختونخواہ پر حکومت کرنے والوں کا منشور گھڑی چوری اور پیٹرل بم ہے آپ کا ہمدرد وہ ہے جس نے آپ کے ہاتھ میں لیٹ اپس دیئے یہ آپ کا ہمدرد وہ ہے جس نے آپ کو ورغلا کر جیلوں تک بنچایا دوسروں کے بچوں کے ہاتھ میں پیٹرل بمز پکڑا کر دوسروں کے بچوں کے ہاتھ میں کیلوں والے دندے پکڑا کر آج وہ ان سے ریاست پہ حملے کرائے خالد مقبول صدیقے نے کہا کہ آج فروری کو شہر قائد کراچی والوں کو واپس مل جائے گا آج فروری کو اس شہر کی واپسی کا اس شہر کو واپس شہر والوں کے حوالے کرنے کا احکام جاری ہو جائے رہنمہ امکیم پاکستان نے مزید کہا کہ جب الیکشن کا بائیک آٹ کیا تھا تو کراچی کی سڑکیں رگستان بن گئیں بلدیاتی حکومت کے اختیارات اور محق میں کسی وزیراعلا کی مہربانی سے نہیں چاہیے مسلم لیگ نون آج سیالکورٹ میں جلسہ کرے گی جلسے سے نواز شریف اور مریم نواز خطاب کریں گی جلسے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اسی فٹ لمبا اور تیس فٹ چوڑا اسٹیج تیار کر لیا گیا وزی جان لیتے ہیں نمائندہ بول نیوز ندیم اتاغوری سے سیالکورٹ میں ہونے والے پاکستان مسلم لیگ نون کے سیاسی پاور شو کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں جناس ایڈیم میں میرا کیمرہ میں آپ کو دکھائے تو پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کی آمد سے پہلے کی کارکنان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے بڑی تعداد میں کارکنان میں جوش و خروش دیکھنے کو مل رہا ہے اسی جلسہ کے حوالے سے اور قائدین کے حوالے سے بات کرنے کے لیے زلی جنرل سیکرٹری کاشف نیاز بڑ میرے ساتھ موجود ہیں ان کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں جی بڑ سب آپ بتائیے گا آپ کیا کہیں گے آج کے جلسے کے حوالے سے قائدین کی آمد کے حوالے سے کب تک متوقع ہے جی انشاءاللہ تعالی جیسا کہ آپ کو مروم ہے کہ آج تاریخ میں پہلی مرتبہ تینوں قائدین جو ہیں مریم نواز شیف صاحبہ شباز شیف صاحب اور نواز شیف صاحب سیالکورٹ اکٹھے تشریف دارے ہیں اور آج ان کا انشاءاللہ تعالی تاریخی استقبال ہوگا اور سیالکورٹ کی عوام بھی آج جیسا کہ تاریخ میں آج پہلی مرتبہ تینوں قائدین آرہ ہیں اسی طرح تاریخی استقبال بھی سیالکورٹ کی عوام کرے گی اور کارکنان کا جوش و خروش بتا رہا ہے کہ یہ ایک لاکھ سے اوپر کا مجمع آج سیالکورٹ کے اندر ہوگا آپ دیکھیں گے پنڈال کے اندر پنڈال سیالکورٹ کی روڈوں پہ سیالکورٹ سے میاں نواز شیف کے چاہنے والوں کے ساری سر موجود ہوں گے میاں نواز شیف کے جان سار موجود ہوں گے کارکنان بڑی تعداد میں پہنچیں بہت شکریہ ندیم ان تفصیلات کے لئے پاکستان بیپس پارٹی لیاقت باغ راولپنڈی میں عوامی طاقت کا مظاہرہ کرے گی انتخابی جلسے میں شرکت کے لیے جیالوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے جبکہ اسٹیج پر تیار کر لیا گیا ہے ہمارے نمائندے مالک سیدوان جو اس وقت وہیں پہ موجود ہے ان سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے ملک سیدوان جو اس وقت موجود ہیں لیاقت باغ راولپنڈی میں جہاں پر آج پاکستان بیپس پارٹی عوامی طاقت کا مظاہرہ کرنے جاری ہے پاکستان بیپس پارٹی کا یہاں پر آج جلسہ ہے اور تین بجے جلسہ جو ہے وہ شروع ہونے کا ٹائم دیا گیا بلاول بٹو زرداری کے علاوہ جو ہے کمرز امان کائرہ راجہ پرویز اشرف اور شیری رمان کے ساتھ دیگر قائدین یہاں پر جلسے سے خطاب کریں گے بلاول بٹو زرداری جو ہے ان کا آج یہاں پر اہم خطاب ہوگا اور یہاں پر پانچ ہزار کٹسییں جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں جبکہ سیکورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں جیالے جو ہیں یہاں پر پہنچنا شروع ہوگے پنجاب پولیس کی باری نفری یہاں پر موجود ہے پنجاب پولیس کی علاوہ جو ہے یہاں پر ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے الکار بھی موجود ہے تاکہ کسی قسم کی بھی اگامی صورتحال سے نپٹا جا سکے سیکورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں یہاں پر جو ہے سٹیج پر جو ہے وہ بلٹ پروف سیکرین بھی لگائی گئی ہے تاکہ اگر کسی قسم کا کوئی حالسہ ہو تو بچا جار سکے اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر بہت ساری کھوٹھیاں بھی قائدین کے لیے مقامی قیادت جو ہے وہ بڑی تعداد میں شرکت کرے گی بہت شکریہ ملک سعید آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی آج حب میں پاور شو کرے گی سابق صدر آسیو علی زرداری دن دو بجے کارکنان سے خطاب کریں گے جل سے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں مزید جان لیتے ہیں نمائندہ بول نیوز بابر نصیر سے آج بلکل پاکستان پیپلز پارٹی آج حب میں اپنا ایک بڑا پاور شو یہاں پر دکھائے گی عام انتخابات دوہزار چوبیس کے سلسلے میں پیپلز پارٹی کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا بلوچتان میں یہ تیسرا بڑا جلسہ دیکھا جا رہا ہے اس وقت میں جلسے گاہ پر موجود ہوں یہاں پر جلسے گاہ میں تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اس وقت سرچنگ سویپنگ کا عمل جاری ہے اور کہا یہ جارہا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب دن دو بجے یہاں پہ پہنچیں گے اور کارکنان کا لہو گرمائیں گے ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ کرسیاں لگ چکی ہیں اسٹیج میرے بیکسائر پہ لگا ہوا ہے یہ مکمل طور پر تیار ہوا ہے بم ڈسپوزبل اسکوائیڈ والے یہاں پہ پہنچیں گے پورے علاقے کو کلیئر کرنے کے بعد جو ہے وہ عام جو کارکنانے ان کو اندر آنے کی اجازت دی جائے گی کارکنان یہاں پہ پہنچنا شروع ہو چکے ہیں پنڈال کے باہر تک ان کو روک دیا گیا تاکہ سویپنگ سرچنگ سویپنگ کے عمل مکمل ہونے کے بعد جو ہے وہ کارکنان کو اندر آنے کی اجازت جماعت اسلامی کا آج کراچی میں سیاسی پاور شو باغ جنہ میں پنڈال سج گیا حافظ نئیم رحمان کا جلسہ گاہ کا دورہ میڈیا سے گفتگو میں کہا آج جلسے میں نوجوانوں کو لاحے عمل دیں گے ہمیں ایک بھی ووٹ اور سیڑ جالی اضافی نہیں چاہیے کسی کو جالی ایک ووٹ کا اضافہ بھی نہیں کرنے دیں گے کراچی میں جماعت اسلامی سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئے گی بلاول لیاری سے الیکشن لڑنے کے قابل نہیں کراچی میں آپ کا منڈیٹ ہے تو الیکشن لڑنے سے کیوں ڈرتے ہیں نتیجے کس طرح تبدیل ہوتے ہیں اس سے بھی ابھی تو ہم آج ایک لاحمل دیں گے جلسے عام میں اپنے نوجوانوں کو کہ کس طرح انہوں نے الیکشن میں اپنی گریپ کرنی ہے اور کس طریقے سے پولنگ اسٹیشنوں کو کور کرنا ہے اور کس طریقے سے انہوں نے پھر آروز کے دفتر میں جا کر دھرنا دے دینا ہے گھراو کر لینا ہے جب تک صحیح نتیجہ برامت نہیں ہوگا ہمیں ایک ووٹ اضافی نہیں چاہیے جالی ہمیں ایک سیٹ اضافی جالی نہیں چاہیے ہم جالی منڈیٹ کو تسلیم ہی نہیں کرتے چاہے ہمارے حق میں کوئی کرنے کی کوشش کریں لیکن ہم ایک ووٹ بھی اپنا کم نہیں ہونے دیں گے اور کسی کا بھی کوئی ووٹ جالی جو ہے وہ نہیں اضافہ کرنے دیں گے اور آپ کو سرپرائز ملے گا آٹھ فروری کو انشاءاللہ کہ کس طرح سے ہم اس پورے الیکشن کے اوپر گریپ کے ساتھ کام کریں گے اور سارے منصوبے ان کے انشاءاللہ فیل کریں گے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے الیکشن دوہزار چوبیر کی تیاریاں جاری ہیں ہمیں دوسروں کی طرح کام کرنا نہیں ہوتا مزید کہا کہ رقم جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہمیں حوصلے جمع کرنے پڑتے ہیں کراچی میں خالد مقبول صدیقی کی بیورو چیف آسن بھٹی سے خصوصی گفتگو کہتے ہیں کراچی اصل شکل کی طرف لوٹ رہا ہے کراچی کا منڈیٹ کوئی نہیں چورا پائے گا جماعتوں کی جانب سے الیکشن کی تیاریاں جاری ہیں اور ایمکیم پاکستان کے لیے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں بڑا کڑا وقت تھا لیکن اب قانونی ماہرین گہرے ہیں کہ دوہزار چوبیس کے الیکشن میں ایمکیم پاکستان کے لیے راہیں کافی ہموار دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ ایمکیم پاکستان کے سرورہ ڈاکٹر خالید مقبول صدیقی موجود ہیں ان سے مزید بات کرتے ہیں ڈاکٹر سب الیکشن کی تیاریاں پر ایدو یہ بتائیں گے کیسی چل رہی ہیں جناب چل رہی ہیں ہماری تیاریاں تو ہر دور میں مکمل ہوتی ہیں اور ہمیں دوسروں کی طرح کام نہیں کرنا ہوتا ہے ہمیں رقم جمع نہیں کرنی پڑتے ہیں ہمیں حسلے جمع کرنے پڑتے ہیں وہ اکھٹا ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کراچی دوبارہ اپنے اصل کی طرف لوٹ رہا ہے اس دفعہ کراچی کا منڈٹ کوئی چورا نہیں پائے گا ہم اس کی نگہبانی کر رہے ہیں جس طرح ہم نے پاکستان کے یہ کراچی کے افراد کی گنتی میں کیا ہے دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں بڑا مشکل وقت تھا ایمکیم کے لیے اس وقت کیا صورتحال ہے یہ مشکل وقت پاکستان پر دانا جناب جو منڈٹ تھا اس کے بجائے آپ نے پاکستان کی عوام کے منڈٹ کے بجائے پولیسیز نے فیصلہ کیا ہے مجھے امید ہے اس دفعہ عوام فیصلہ کرے گی عوام فیصلہ کرے گی تو کراچی کی عوام کے فیصلے لوگوں کو تیس پہتیس سال سے پتائیں کراچی میں تو سیٹ ایڈیسمنٹ ہوئی اندروں نے سندھ میں بھی تو یہ سیٹ ایڈیسمنٹ ایمکیم کے لیے سودمن ثابت ہوگی ایمکیم نے کہیں سیٹ ایڈیسمنٹ ایس سچ نہیں کی ہے کچھ لوگوں کی حمایت کر دیئے جہاں پر ہم نہیں تھے یا ہم نے لوگوں کو نمائندگی کے حوالے سے ہی کھڑا کیا تھا سیٹ ایڈیسمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ خود آپ کی ووٹر کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وہ آپ کو دینا چاہتا ہے پھر کسی اور کو دینا پڑتا ہے آخر میں یہ بتائیے گا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرانی ایمکیم اور آپ کی ایمکیم میں فرق ہیں آپ بتائیں کوئی فرق ہے اس میں نہیں جناب وہ سارے طرز سیاست بنیادی مقاصد سب ایک طرح کے ہیں لیکن ہم زیادہ تحمل کے ساتھ کام کر رہے ہیں دیگر سیاسی جماعتوں کی طرح ایمکیم بھی پرازم ہے کہ دو در چوبیس کے الیکشن میں وہ میدان ماریں گے اور اپنی بھاری بھرکم اکثریت کے ساتھ سیٹیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے ملک میں عام انتخابات گہمہ گہمی اوروچ پر ہے سیاسی جماعتوں کی جانب سے جل سے جلوس اور ریلیوں کا احتمام جاری ہے راجہ پرویز اشرف کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو کا عوام پسند کر رہی ہے وہ عوام کی امیدوں کے ترجمان ہیں مزید جانتے ہیں نمائندہ بول نیوز یہاں صرف امیدہ سے جو اس وقت سپیکر قومی اسیمبلی راجہ پرویز اشرف کے ساتھ موجود ہیں میں اس وقت موجود ہوں ہلکا اینے فیفٹی ٹو گجر خان میں اور میں ساتھ سے موجود ہیں سپیکر قومی اسیمبلی اور سابق وزیعظم راجہ پرویز اشرف تو ریلی سب ہمیں یہ بتائیے کہ الیکشن کا جو ایک رومر تھا کہ الیکشن ہوں گے وہ تو بادل چھٹ چکا ہے تو پیپلز پارٹی کا اس سوالے سے کیا موقف ہے کہ یہ الیکشن فری اینڈ فیر ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل یہ الیکشن جو ہیں اپنے مقررہ وقت پر آٹھ فیبرری کو منعقد ہوں گے اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام جو لوگ میٹر کرتے ہیں ان کی طرف سے یہ بات جو ہے باشگاف الفاظ میں عوام میں آ چکی ہے پیپلز پارٹی جو ہے وہ کیا آزاد امیدواروں کو جو آزاد کنیڈیڈیٹ ہیں یا وہ جیتنے والے آزاد ہیں ان کو ساتھ ملا کے حکومت سازی کرنے کی کوشش کریں گے یقینا پاکستان پیپلز پارٹی جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا الیکشن کمپین چل رہا ہے یقینا ان کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے چانس ہیں کہ جناب وہ جو ہے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آئیں اور اس صورت میں جو اس وقت کے حالات ہوتے ہیں اس کے تناظر میں فیصلے ہوتے ہیں کس کس کی ضرورت ہوگی کتنی ضرورت ہوگی اس کو مد نظر رکھ کر سیاسی جماعتیں فیصلہ کرتی بلکل ان کا کہنا ہے کہ سیاسی جماعتیں بہت شکریہ آیا پیپلز پارٹی کی انچارج سینچرل الیکشن سیل نے چیف الیکشن کمیشنر کو خط لکھ کر اینے تیہتر دسکا میں زیر حراست کارکنوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کر دیا تاج حیدر نے لکھا کہ تین کارکنوں کو گزشتہ رات گرفتار کیا گیا پولیس وردی میں ملبوس اہلکاروں نے الیکشن آفس میں فرنیچر اور دیگر سامان کو نقصان پہنچایا ہمارے کارکنوں اور ہمدردوں کو حراستہ کیا جا رہا ہے ای سی پی فوری مداخلت کرے بے گناہ کارکنان کی فوری رہائی کا حکم دے ملک میں اقتصادی صورتحال اور مہنگائی پر عوام کا کہنا ہے کہ نگرہ حکومت نے پاک فوج کے ساتھ مل کر بہت اچھے کام کیے ہیں پیٹرول کی قیمتوں میں واضح کمی ہوئی ہے آنے والی حکومت کو بھی ملک کی بہتری کا سوچنا چاہیے اور ملک کی خوشحالی کے لیے کام کرنا چاہیے جو کمنگ گورنمنٹ ہے اگر وہ ایک پیچ پر ہو تو ہمارا ملک خوشحالی اور ترقی کی طرف انشاءاللہ بہت جل گامزن ہوگا اور یہ جتنے بدمنیاں اور جو فائننشل کرائیسز ابھی آپ دیکھ رہے پولیٹیکل کرائیسز ہیں تو یہ چیزیں کافی حد تک کم ہو جائے گی آنے لوگوں کو بھی شرم آنی چاہیے جیسے یہ دن رات ایک کر کے ہمارے وزیر اعلیٰ موچن نگوی صاحب یہ کھاکڑ صاحب آرمی چیف صاحب جیسے محنت کرنے ہیں تو ان کا بھی کام بنتا ہے ایسے محنت کریں نہیں سے سیکھ لیں کچھ ہماری پاک بھوج نے اچھا کام کیا اور نگران حکومت کے ساتھ ملکے جو موجودہ نگرانی حکومت ہے ان لوگوں نے ڈالرز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے تو اس میں آرمی کا سپورٹ بھی بہت زیادہ ہے تو ہم بہت زیادہ شکر گزارے آرمی سے موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس نے برپور کوشش کی کہ یہاں پر جنہوں غریبوں کے لئے جو ذاتی جو چیزیں ہیں جیسے آٹھا گی وغیرہ ان کے جنہوں ڈالر ڈائریکٹ اثر انداز ہوتا ہے موجودہ حکومت کی کارکردگی سے میں ذاتی طور پر مطمئن ہوں یہ چیزیں اچھے اقدام ہیں اور یہ کرنا بہت اچھا ہے ہمارے ملک کے لئے ہمارے ملک کی بقاہ کے لئے بہت ضروری ہے پاکستان کا ایران میں ہونے والے اندھو ناک واقعے پر شدید رد عمل ایرانی حکام نے پوری تحقیقات اور ذمہ داروں کو کٹھیرے ملانے کا مطالبہ کر دیا ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستانی کانسل جنرل ایرانی حکام پر مجرموں کے خلاف سخت اور پوری کارروائی پر زور دیں گے پاکستانی صفات خانہ شہریوں کے جسد خاکی جلد از جلد وطن واپس لانے کے لئے ہر ممکن اقدامات کر رہا ہے ایسے بزدلانہ حملے دہشتگردی کے خاتمے کے لئے پاکستان کے عظم کو متزلزل نہیں کر سکتے موسم کی طویل خوشک موسم کے بعد باران رحمت آزاد کشمیر میں بادل برس پڑے پہاروں پر برفباری سیاہوں کی موجے ہو گئی پشاور میں رم جم سے موسم مزید سرد ہو گیا کوئیٹا زیارت سمیت بلوچستان کے مختلف شہروں میں بھی بارش اور برفباری کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق بارش برسانے والی مغربی ہوائیں 31 جنوری تک ملک میں اثر انداز رہیں گی آزاد کشمیر موسم کی صورتحال جان لیتے ہیں جہاں میدانی علاقوں میں وقفے وقفے سے ہلکی بارش اور بلند پہاروں پر برفباری کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے وہیں سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے مزید احوال بتا رہے ہیں مظفر آباد سے بشارت مغرب جی بلکل آزاد کشمیر کے بلند پہاروں پر برے باری جبکہ میدانی علاقوں میں بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ وقفے وقفے سے جاری ہے میں اس وقت موجود ہوں آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں مظفر آباد اور اس کے گرد و نوہ میں اس وقت ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے تیز ہوایں چر رہی ہیں اور سردی کی جو شدت ہے اس میں مسلسل اضافہ ہوتا جارہا ہے آزاد کشمیر کے بلائی علاقوں کی بات کی جائے جس وقت یہ نیلم ہے لیپا ویلی ہے ویلی ہے دیگر جو آزاد کشمیر کے بلند ترین مقامات ہیں وہاں کئی ہلکی کئی تیز برپ باری کا سلسلہ جاری ہے آزاد کشمیر میں جو طویل عرصے سے موسم خوشک چلا رہا تھا جویں بلندوں بالا پہاڑوں پہ مدانی علاقوں میں ہلکی بارش شروع ہوئی ہے تو عوام الناس کے جو چیرے ہیں وہ کھل کھلا اٹھے ہیں اور جو خوشک سردی ہے اس میں بھی کافی حد تک کمی واقع ہوئی ہے دوسری جانب موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ اہدہ چوبیس گھنٹوں کے دران بلند پہاڑوں پہ برپ باری جبکہ میدانی علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ بہت شکریہ بشارت مقلاب کا دوسری جانب پشاور میں طویل خوشک سالی کے بعد ہلکی بوندہ باندھی شروع موسم مزید سرد ہو گیا بارشوں کا سلسلہ اکتیس جنوری تک جاری رہے گا مزید بتا رہے ہیں پشاور سے بولنی اس کے نمائندے نواب شیر جی بالکل پشاور میں طویل خوشک سالی کے بعد ہلکی بوندہ باندھی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے جس سے نہ صرف سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے بلکہ فضاء میں جو علود گی تھی ان میں بھی کمی واقعہ ہو گئی ہے میک میں موسمیات کے مطابق بارشوں کا یہ سلسلہ اکتیس جنوری تک جاری رہے گا اور صوبے کے بیشتر ازلا جن میں چار سدہ مردان نوشیرہ سوابی خیبر اور باجوڑ شامل ہے بارشوں کا یہ سلسلہ وہاں پر بھی جو ہے وہ اکتیس جنوری تک جاری رہے گا جبکہ طبعی ماہرین کے مطابق اس بارش سے جو ہے وہ موسمی بیماریوں میں کمی آئے گی جبکہ میک میں موسمیات کے مطابق پشاور میں جو ہے وہ کم سے کم درجہ کراچی میں وائرل انفیکشن کے کیسز میں اضافہ بارش نہ ہونے اور فضائی آلودگی کے سبب وائرل انفیکشن پھیل گیا نزلہ خانسی بخار سمیت نمونیا پھیلنے لگا اس مرد سے بچاؤ کی کیا احتیاطی تدابیر ہیں جان لیتے نمائندہ بول نیوز مریم حسن سے شہر میں بارش نہ ہونے کے سبب فضائی آلودگی جو ہے مسلسل بڑھتی جا رہی ہے جس کے سبب کراچی کا شمار دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرس میں ٹاپ فائیو میں مسلسل شمار کیا جا رہا ہے شہر میں اگر ہم بات کریں تو وائرل انفیکشن پھیلے ہوئے جس کے سبب نزلہ زکام خانسی سمیت دیگر امراض تیوی سے پھیل رہے ہیں جنہ ہسپتال میں کیا سیچویشن ہے جان لیتے ہیں ڈاکٹر عمر سلطان سے سر آپ بتائیے گا کیا سیچویشن ہے کہ ان سمٹمز کے ساتھ پیشنٹس آ رہے ہیں اور پریونٹیو میجر کیا اختیار کریں مریض بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ بات آپ کے درست ہے کہ اوپڈی میں جو فلو لائک انلسز ہیں جو ویدر کی وجہ سے ایٹموسفیر کی وجہ سے افیکٹ ہوتی ہیں ان کے کیسیز کی تعداد میں بتدری اضافہ ہوا ہے جس میں ہائی گریٹ فیور ہے باڈی ایکس ہیں پیری آر بیٹل پین ہے ہیڈیک ہے فلو ہے اور ساتھ کافی ہے تو ان علامات کے ساتھ جو اوپڈی میں کیسیز ہیں ان کی تعداد میں بتدری اضافہ ہوا ہے ان کی وجہ میں ائر انڈیکس جو کہ کراچی کا بہت ہی فضائی علودی کی وجہ سے کم ہے ویکل زیادہ ہیں فیکٹریز ہیں کیمیکل ایکسپوزرز ہیں اور کوئی خاص بارش بھی نہیں ہو جس کی وجہ سے کوئی انوائرمنٹ بہتر ہوئی ہو تو اس کی وجہ سے جو ہماری وائرن لائک انلسز ہیں یہ بڑھ گئی ہیں دیکھیں پریونشن تو اس کی یہ ہے کہ آپ ایسی جگہوں پہ جہاں پہ ڈس زیادہ ہو فیوم زیادہ ہو دھوان زیادہ ہو وہاں جانے سے پریز کریں اگر جانا ضروری بھی ہو تو ماسکہ استعمال کریں اپنی خوراک کو مزید بہتر کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے خبر آپ کو دیں موٹر سائیکل ریس موت کا کھیل بن گئی ملیر ایکسپریس وے پر دو نوجوان جام بھاک واقعہ جمعہ کو ملیر ایکسپریس وے پر پیش آیا حادثے کی ویڈیو سامنے آگئی اینی شاہدین نے اسپطال میں صرف حادثے کا بتایا پولیس حسن اور شایان کی موت سے لاعلم واقعہ شرافی گوٹ تھانے کی حدود میں پیش آیا مزید جان لیتے ہیں بولنے اس کے نمائندے خورم گلزار سے خورم بتائیے جبکل یہ شہر کے مختلف شارعہ ہیں جس میں لیاقت آباد شارعہ پاکستان ہے سپر ہائیوے ہے اسی طرح ملیر ایکسپریس ہے اور ٹی وی روڈے جہاں پہ اکثر و بیشتر ایسے واقعات ریپورٹ ہوتے ہیں جس میں ریسنگ کے دوران جو نوجوان جا باگ ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ تھانہ اور پولیس کو جو ہے وہ واقعے کی غلط اتلاح ریپورٹ کی جاتی ہے ایک واقعہ جمعہ کے روز ملیر ایکسپس میں پیش آیا ہے جس کی حادثے کی اتلاح شاہ پیصل کالونی کے ایڈرس سے دی گئی جو کہ جھوٹ قرار دی گئی تھی پولیس واقعہ سے بھی لائے لیں گی شرافی گوٹ چھانے کے حدود ہیں اس میں یہ شایان اور حسن نامی نوجوان ہے یہ ریس لگانے کے دوران جو ہے وہ خوفناک حادثے کا شکار ہوئے اس خوفناک حادثے کی ویڈیو بھی جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں دیکھا جاتا ہے نوجوانوں کے مرسا کی نابت میں ٹکائی ہے جس سے دو نوجوان موقع میں جا باگ ہوئے جن کے شناف شایان اور حسن کے نام سے ہوئی تھی ہے پہلے ہی نوجوانوں کو بہت شکریہ ان تفصیلات کے لیے رہنمان نون لیگ عطا تارر جلسے سے خطاب کر رہے تھے ابھی آپ کو بتائیں گلگت بلتستان بھر میں گندم کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف شیٹر ڈاؤن اور پیہ جام ہر تال جاری ہے شرائع کرکرم دھنڈے کے باعث تیفک کی عام تیفک کی عام دورف موطل ہے تازہ تین صورتحال جان لیتے ہیں بولیوں اس کے نمائندے ندیم خان سے جی بلکل اس وقت میں موجود ہوں گلگت بلتستان کے سبائی دار الحکومت گلگت میں اور گلگت بلتستان میں گدشتہ کئی ماہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں درنے ہو رہے ہیں اور آج بھی گلگت بلتستان کے جو سبائی دار الحکومت ہے اتحاد چوک وہاں پہ ہم موجود ہیں اور یہاں پہ بھی عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے جو ہے وہ درنہ جاری ہے درنہ کیسے حوالے سے ہمارے ساتھ فیدہ حسین سب موجود ہے عوامی ایکشن کمیٹی کے چیرمن ہے سر کیا کہیں گے یہ جو درنہ ہے یہ کیسے حوالے سے یہ جو ابھی ہمارے درنے پہ مہرک حال میں سگردوں میں تیسوہ دن پتیسوہ دن چل رہا ہے اور گلگت میں یہ اس کا ہے کوئی چوڑی سے پچیسوہ درنہ کا سلسل جائے ہیں ہمارا یہ سبسیڈی سے ہمارے ویسے چارٹر آف ڈیمان کی عوامی ایکشن کمیٹی کے پندر نکاتی ہے لیکن پندر نکاتی چارٹر ڈیمان کے ساتھ ساتھ ہمارے یہ ٹاپ آپ دیو جو ہے گمدن سب تیری جو دھونے کی مطے بڑھایا ہے کچھ کٹوٹی کی ہے ٹاپ پراتی بھی یہ ہے اس کے بعد پھر یہ ہمارے جو رینیو ایکٹ ہے یہاں پہ لوکل اون پر ٹیکس ہے جو تحصیل لیول پہ لوکل پہ ہے اس کے ہی کلاپ ہیں زمینوں کی بندر بانٹ یہ تین اشوہ پہ ہم نے فوکس کیا ہوا ہے آج ہمارے جو معاملات ہیں وہ تین ہی ہوتے ہیں حکومت کے ساتھ معاملات برابر نہیں ہوتے ہیں ہم یہاں پہ جو کافلے باہر سے آئیں گے وہ بیٹھے رہیں گے گلگت کے جو عوام ہیں وہ بھی یہاں بیٹھے رہیں گے جب تک ہمارے معاملات حل نہیں ہوتے ہیں بہت شکریہ آپ کا اور اب ذکر غزہ کی صورتحال کا عالمی برادری اور عالمی عدالت انصاف اسرائیلی جوتے کی نوک پر سہہونی ریاست کی بدماشی کا تازہ احوال بجائے فیصلے کا احترام کرنے کے غزہ میں بمباری مزید بڑھا دی درندگی کی نئی داستانیں رکم کرنے لگا گزشتہ چوبیس گھڑوں کے دوران محصول علاقے میں ایک سو چہتر فلسطینی شہید اور تین سو دس زخمی ہوئے رفا میں ایک رہائشی مکان پر حملے میں تین فلسطینی شہید ہو گئے چنوبی غزہ میں اسپتالوں پر حملے چاری ہیں خان یونس میں ناصر اسپتال مکمل طور پر بجلی سے محروم ہے رفا میں ایک رہائشی مکان پر حملے میں تین فلسطینی شہید ہو گئے خان یونس کے دو اہم اسپتالوں کے قریب شدید فلسطینی حملے چاری ہیں ایک ہفتے سے علامل اسپتال کا محاصر بھی چاری ہے جبکہ الناصر اسپتال کے سربراہ ٹاکٹر باسام کو اغوا کر لیا گیا ہے قصہ میں تیز پارش کے بعد سردی میں صافحے سے فلسطینی مشکلات کا شکار ہے سائل نے جنوبی لبنان پر سمینی حملے کی تیاری شروع کر دی سرحد کی جارب نقل و حمل کر رہی ہے صفارتی ناکامی پر یہ جنگ شروع ہو سکتی ہے سمگلنگ کی بڑی کارروائی غیر قانونی ایرانی ڈیزل کی سمگلنگ کو ناکام بنا دیا گیا اس میں سمگلرز دس ٹرکوں میں تقریباً تین لاکھ اناسی ہزار لیٹر ایرانی ڈیزل سے سمگل کرنے کی کوشش کر رہے تھے جسے ایف سی کی بروقت کارروائی نے ناکام بنا دیا غیر قانونی ایرانی ڈیزل ضروری کارروائی کے بعد کسٹمز حکام کے حوالے کر دیا گیا خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے نگرہ حکومت اور پاک فوج کی مشترکہ کاوشوں سے پاکستان خوشحالی کی راہ پر گامزن ہے نگرہ حکومت اور آرمی چیف نے بجلی چوری کنٹرول ایکٹ کے تحر احسن قدم اٹھایا تین حد انتالیس ہزار اناسی افراد گرفتار ہوئے جبکہ چھانسٹھ ہزار اکیانوے ارب روپے کی وصولی کی گئی بنگلہ دیش کے عوام نے بھارت کی مداخلت کو مصرد کر دیا اور پورے بنگلہ دیش میں انڈیا آؤٹ کے نام سے موہم نے بنگلہ دیشی اور بھارتی حکومتوں کو شدید تشویش اور پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے امریکی قومی سلامتی مشیر اور چینی وزیر خارجہ نے صدر جو بائیڈن اور صدر شی جن پنگ کا رابطہ کرانے پر اتفاق کر لیا ترجمان وہ ہے اس کے مطابق ملاقات کے دوران امریکہ کی جانب سے چین پر آپ نائے تعاویان میں امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر سینٹ فریسسکو میں سکھوں کے لیے علیہ داوطن کے مطابق حامل خالستان ریفرینڈم آج ہو رہا ہے اس موقع پر ہونے والے مظاہرے میں بھارتی وزیراعظم مودی کے خلاف نعرے لگائے گئے اور بھارتی پرشم ترنگا نظراتش کیا گیا خالستان ریفرینڈم کے سان فرانسسکو میں ووٹنگ کا آغاز آج سے ہو رہا ہے ریفرینڈم میں بھارتی پنجاب سے تعلق رکھنے والا ہر فارڈ ووٹنگ کے لیے اہل ہوگا سان فرانسسکو میں ایک پریس کانفرنس خطاب میں ڈاکٹر بخشش سنگھ نے کہا ہے بھارت نے سکھوں سمیت تمام اخلیتوں پر ظلم کیے اور اب وقت آگیا ہے کہ سکھ اپنی الگ ریاست کا فیصلہ کریں پریس کانفرنس میں ریفرینڈم کو منٹر کرنے والے انڈیپینڈنٹ اوبزرور بھی موجود تھے جنہوں نے یقین دلائیا کہ ریفرینڈم کو شفاف بنانے کے لیے تمام اقتماعات کیے گئے ہیں ریفرینڈم میں شرکت کے لیے سکھوں کی باری تعداد سین فرانسسکو پہنچ چکی ہے اس موقع پر ہونے والے مسہرے میں بھارتی و سیری آسم مودی کے خلاف نارے لگائے گئے اور بھارتی پر چم ترنگ کا نظر اعتش کیا کیا جو فٹ ہے وہی ہٹ ہے کراچی میں صبح صویرے شہریوں نے دور لگائی سی ویو پر ہوا میراثن ریس کا انقاد جس کا آغاز اور اختتام نشان پاکستان تھا کراچی کی تاریخ میں پہلی میراثن ریس خواتین اور حضرات کی بھرپور شرکت صبح سات بجے دور لگائی خوب زور لگایا اس کا آغاز سی ویو پر نشان پاکستان سے ہوا مختلف راستوں سے گزرنے کے بعد ریس کو یہی تمام ہونا تھا اس موقع پر سیکیوٹی کے بھی بھرپور انتظامات دیکھے گئے ورلڈ ایتھلیٹکس فیڈریشن سے منظور شدہ ریس چار کٹیگریز پر مشتمل پہلی کٹیگری 42.2 کلومیٹر دوسری کٹیگری 21.1 کلومیٹر پر مشتمل ہے میراثن میں پانچ کلومیٹر کی فن ریس اور ریلے ریس بھی شامل ہے مکمل میراثن 42.2 کلومیٹر اور ہاف میراثن 21.1 کلومیٹر کی ہوگی میراثن جیتنے والے کو پانچ لاکھ کائناں ملے گا راحت فتح علی خان کا ملازم سے ناروہ سلوک مارپیٹ کی ویڈیو وائرل ہو گئی بوتل کی گمشگی پر راحت فتح علی خفا تھے وضاحتی ویڈیو میں اسی شخص کے حمراہ صفائی دیتے ہوئے کہا بوتل میں دم کیا ہوا پانی تھا یہ ایک استاد اور ایک شاگرد یہ معاملے آپسی معاملے کی یہ بات ہے اور یہ وہ میرا شاگرد ہے بچہ ہے میرا اور یہ اس کے والد صاحب ہے نفیق صاحب صاحب یہ نوید اسنین اور یہ ایک استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے جب کوئی شاگرد اچھا کام کرتا ہے تو ہم اتنا ہی پیار بھی دیتے ہیں اور اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہم اس کو پرشمت بھی دیتے ہیں برحال یہ نوید اسنین ہے آپ اس کی زبانی پوچھ لیجئے آپ کہ کیا ہوا جی اسلام دنگو جی وہ جو جس پوٹل کی بات ہو رہی ہے وہ پیٹسا کا دم کے باپ آنی تھا وہ مجھ سے میں رکھے بھول گئے تھا مجھے اس بات کا نہیں تھا وہ اس ٹرنگ بتا کہ میں نے کہاں رکھی ہے نیوز اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے آپ وزیت کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ بولنیوز ڈاٹ کام ہم باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے بولنیوز سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے